رینما پاکستان تحریک انصاف آباد چہدری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں زمان پاک کے اوپر پلان کر کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آج ہائی کورٹ فل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں انصاف ہوگا جہاں تک آج کے معاملات کا تعلق ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو پارلیمانی کمیٹیاں ہیں اور اس ڈمی پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف کسی بھی طور کے اوپر آرٹیکل 81 اور آرٹیکل 84 کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکشنوں کے لیے فنڈ کے اوپر ووٹنگ نہیں کر سکتی اور یہ کسی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ مفتی محمود صاحب کو ظلفکار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ ان کی اولاد کیسی گدی رکھ لے گی اور وہ یہ فیصلہ آئین بناتے ہوئے کر گئے تھے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ الیکشن اخراجات کو روک سکے لہٰذا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کی اس کے اوپر ووٹنگ ضروری ہے یا کمیٹی کی ووٹنگ ضروری ہے بلکل غیر آئینی ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں سٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی یہ تسلیم کیا ہے ایٹورنی جنرل نے بھی یہ تسلیم کیا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ آج اگر ٹرانسفر نہیں ہوتی تو یہ سپریم کورٹ کی توہین ہوگی جس میں پہلے انشاءاللہ ایکٹنگ گورنر سٹیٹ بینک جو ہیں وہ اپنے گھر پہ جائیں گے اور انہیں چھ مہینے کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے اور دوسری صورت میں پھر جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے اور لندن پلان یہ لندن پلان یہ ہے جو نواز شریف نے اور مریم نواز نے بنایا ہے کہ شباز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے شباز شریف کو قربانی کے بکرے کے طور کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ یہ مسلسل توہین کے ذریعے اپنی قربانی دے دے تو شاید نون لیگ کو کوئی بیانیاں مل جائے کوئی ناریٹیو مل جائے میرے خیال میں شباز شریف صاحب کو عقل کرنی چاہیے اپنی سیاست بچائیں اپنے اس سے پہلے حمزہ شباز کو فارق کر دیا انہوں نے اور وہ جب چیف منسٹری مشکل تھی تو اس کو بلا لیا اس کے بعد انہوں نے اس کو فارق کر دیا اب یہ شباز شریف کی قربانی ہونے جا رہی ہے اور اگر وہ خود یہ قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس کی اپنی مرضی ہے ورنہ تکنی بنتی کے سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح سے ایک بے مانی قسم کی ایکٹیوٹی کی جائے ان کی جو لیگل ایڈوائز ہے وہ بہت ہی کمزور ہے آزم نظیر تارر صاحب جو ہیں وہ صرف خانسیاں بچانے والے وکیل ہیں کونسٹیٹوشن کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اور اسی لیے ان کی کونسٹیٹوشنل ایڈوائز کے اوپر اگر شباز شریف صاحب چلے تو وہ کھڑے میں ہی گریں گے لہٰذا کسی اقل مند آدمی سے مشورہ کریں اور یہ کبھی جو ایک ریزولوشن کبھی دوسری ریزولوشن لا کے ردی کی ٹوکری میں اضافہ کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا ہوگا چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے ہوں گے اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ سڑکوں کے اوپر دمہ دم مسکلندر ہوگا پاکستان کی قوم انقلاب کے لیے نکلے گی پاکستان کی قوم کو اسلام آباد جانا ہوگا اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ جو باتچیت کا معاملہ ہے ہم نے پہلے ہی کہا ہے ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں ہم الیکشن کے فریم ورک کے اوپر باتچیت کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی جو پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن ہیں وہ ہر صورت سپریم کورٹ کے اقامات پر ہونے ہیں نیشنل الیکشن کے اوپر باتچیت کرنی ہے باتچیت کرلیں صوبائی الیکشنوں کے اوپر باتچیت کا وقت گزر چکا ہے اور جو آپ اس وقت ظلم اور دہشت کے ذریعے کبھی ایک کو پکڑ لو کبھی دوسرے کو پکڑ لو کبھی تیسرے میں پرچا کروا دو اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا بائیس کروڑ کی عبادی کے اس ملک کو ایک مزاق بنا کے رکھ دیا ہے آج جب سرینگر کے اندر جی ٹوینٹی کانفرنس ہو رہی ہے جب سعودی عربیہ جیسا پاکستان کا دوست انڈیا میں انویسمنٹ کا سوچ رہا ہے اور پاکستان میں یہ جرت نہیں ہے اس حکومت میں کہ ستیہ پال ملک جو گورنر مقبوضہ کشمیر نے جو بیان دیا اس کے اوپر مضمت ہی کر دے نرندر موڈی کی وہ پاکستان کو ایک ارریلیونٹ ملک بنا دیا گیا ہے دنیا میں اس وقت پاکستان کی خارجہ پولیسی ناکام ترین پاکستان کی معاشی پولیسی ناکام ترین ان کی سیاسی حکمت عملی ناکام ترین اور اس کے اوپر ایک آئینی بوران یہ چار چیزیں پاکستان کی اس وقت سلامتی کو خطرہ ہیں اور اگر ان کو جلدی ایڈریس نہیں کیا جاتا میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے سب کا مل بیٹھنا اس پر کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن آئین کے خلاف مل کر نہیں بیٹھ سکتے اور جتنی ہیومن رائٹس کی ویلیشنز ہو رہی ہیں ان کی موجودگی میں محول بھی نہیں ہے مل کر بیٹھنے کا لہٰذا یہ فیصلے آپ کر لیں باقی انشاءاللہ آئین کے اوپر عمل درامت کے لیے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر عمل درامت کرانا پاکستان کی قوم کا فرض ہے اگر پاکستان کی قوم نہ نکلی اور سپریم کورٹ کے اس حکم کے اوپر جس میں سپریم کورٹ نے پاکستان کے عوام کے حقوق کا تعیون کیا ہے پیرا نہ دیا تو پاکستان کے حقوق پاکستان میں شہریوں کے حقوق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اسے لیے آج پوری وکلہ برادری پورا پاکستان چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پیچھے اور اپنے ججیز کے پیچھے گھڑا ہے شکریہ محول صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ محول صاحب جو نگران مزیران کب تک رہ سکتے ہیں آج ریفرنس جو ہے وہ اس کے لیے تیاری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے صدر مملکت سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ریفرنس بھیجیں اگر صدر صاحب نے کل تک یہ ریفرنس نہیں بھیجا تو انشاءاللہ ہم کل یا پرسوں یہ سپریم کورٹ میں آرٹیکل وان ایٹی فور تھری میں پٹیشن دائر کر رہے ہیں جس میں ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ کیر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہو گیا ہے ان کو ہٹا کے یہاں پہ سپریم کورٹ آرٹیکل ایک سو ستاسی کے تحت ایڈمنسٹیٹرز مقرر کرے جو الیکشن کروانے کے لیے ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ڈاکو ہیں جو زرداری اور شریف فیملی اور یہ باقی جو ہیں یہ تو توشہ خانے کا ریکارڈ بھی کھا گئے ہیں تو اس چیز کو نوٹس لینا چاہیے جو ریکارڈ اویلیبل ہے وہ تو سامنے لے گئے آئیں انیس سو نوے سے لے کے دوزار دو کا یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس کا ریکارڈ توشہ خانہ کا کیوں نہیں آ رہا یہ گاڑیاں لے گئے ہیں وہاں سے پاکستان کے عوام کے پیسوں سے جو چیزیں بھی آئیں ہیں بغیر ڈکلئر کیے ہوئے وہاں سے لے گئے ہیں مریم نواز نے بی ایم ڈاولیو لے لی گھڑیاں لے لی اور نواز شریف نے زرداری نے وہاں سے گاڑیاں اٹھا لی یہ تو تماشا ہے اور ہائی کورٹ لمبی لمبی طریقے نہ دے اس میں یہ تو ڈے ٹو ڈے ایرنگ ہونی چاہیے تینکیو جو فواد چودری میڈیا سے گفتو کرتے انہوں نے کہا کہ چودہ مئی پنجاب میں الیکشن کرانے ہوں گے الیکشن نہیں ہوتے تو سڑکوں پر دمہ دم مست کل اندر ہوگا